حجرِ اسود کی طرح حتیم یا حجرِ اسماعیل سے بھی سبھی مسلمان انتہائی عقیدت رکھتے ہیں حجرِ اسماعیل یا حتیم کے حوالے سے متعدد تاریخی روایات ہیں اور علماء کرام اور محققین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ خانہ کعبہ سے انیدہ نہیں بلکہ خانہ کعبہ کا ہی ایک حصہ ہے حتیم کا بیت اللہ سے کیا تعلق ہے حتیم سے متعلق اصل تاریخی روایات کیا ہیں آج کی ویڈیو میں تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹ ورک اور میں ہوں آمنگل ناظرین محترم حجرِ اسماعیل یا حتیم مسجد حرام کے مطاف میں خانہ کعبہ کے شمال میں واقعہ نصف دائری کی شکل کی ایک دیوار ہے حتیم شریف کی چوڑائی تیس انچ ہے اور انچائی ایک اشارہ پانچ میٹر ہے نامور علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ حجرِ اسماعیل پیت اللہ کا ہی حصہ ہے اور اس کے اندر سے تواف کے لیے گزرنا درست عمل نہیں ہے کئی احادیثِ نبیہ سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ حتیم کے احادے کے اندر نماز پڑھنا فضیلت میں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے جیسا ہی ہے امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جی ہاں حتیم بیت اللہ کا ہی حصہ ہے پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی ناظرین کرام تاریخ میں حتیم کے کئی نام آئے ہیں مگر ان میں مشہور ترین پانچ نام ہے پہلا نام الحجر ہے چونکہ بارش یا خانہ کعبہ کی چھت کو غسل دینے کے دوران مزاب رحمت سے پانی حتیم کے آہاتے کے اندر ہی گرتا ہے اس لیے اس کا نام الحجر پڑا اس کا دوسرا نام جدر اور تیسرا نام حجر اسماعیل ہے حجر اسماعیل نام یوں پڑا کہ تاریخ میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے گود کے طور پر چنہ تھا چوتھا نام حفر اسماعیل ہے چونکہ بیت اللہ کے ستون کھڑے کرنے اور بنیادیں ڈالنے سے پہلے اس مقام پر ایک گڑا تھا اس لیے اسے حفر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے اور پانچوان اور معروف ترین نام الحتیم ہے خانہ کعبہ سے بظاہر علیہ دنظر آنے کی سبب اس کو یہ نام دیا گیا ناظرین کرام تاریخ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اب باسی دور میں خلیفہ مہدی نے اس حصے کو دوبارہ سے خانہ کعبہ میں شامل کرنے کا ارادہ کیا مگر امام مالک نے انہیں اس مذہورہ عمل سے اس لیے روک دیا تاکہ خانہ کعبہ اور حتیم تعمیر اور انہدام کی جگہ نہ بن جائے اس لیے کہ خانہ کعبہ اور حتیم کی موجودہ شکل وہی ہے جس حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا اور اس کے گرد تواف کیا ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا